موسیقی ایک جنگ لڑی گئی جسے علماء جنگ یمامہ کے نام سے یاد کرتے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں لڑی صحابہ نے یقین کریں آپ حضرت رفیق دم حجرت رضی اللہ تعالی نے سارے صحابہ لگا دی ساری پونجی لٹا دی حضرت حتیٰ کہ بدری صحابہ تک جھونک دی اور کسی نے کہا بھی کہ حضرت یہ بدری صحابہ ہیں حضرت نے فرمایا بدری صحابہ کوئی حضور کے ختم نبوت سے زیادہ قیمتی جاؤ اور مسلمہ قذاب سے وہ جو جنگ ہوئی آپ حیران ہوں گے مناظر اسلام حضرت منظور رحمت چنیوٹی رحمت اللہ علی نے عجیب تفسرہ فرمایا جب میں نے جنگ یمامہ کا یہ واقعہ پڑا اور واقعات پڑے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا میں دیکھوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ اسلام کے لئے شہید ہوئے ہیں بڑے پوڑے عورتیں بچے تمام جنہیں حضرت نے علماء کے حوالے سے تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علی نے لکھا حضور علیہ السلام کے زمانہ حیات میں کل زمانہ حیات میں جو صحابہ شہید ہوئے اسلام کے لئے ان کی تعداد دو سو انسٹھ کتنے دو سو انسٹھ یہ جاں مرضی لے کے بیجتے رہو النبی الخاتم حضرت کی کتاب ہے دو سو انسٹھ ایک کم دو سو ساٹھ ہے پورے زمانہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتے تیبہ ہیں کتنے اور ایک جو جنگ عقیدہ ختم نبوت کے لئے صحابہ نے لڑی ہے اس ایک جنگ میں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے ہیں کتنے اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بھی سمجھئے اور اگلی بات جس نے یہ فتنہ اٹھایا تھا مسلمہ کذاب کیا جس نے یہ فتنہ اٹھایا تھا حضور علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر کہ میں بھی نبی ہوں پستے تھی یہ جنگ آپ حیران ہوں گے تقریباً چار نام ملتے ہیں جن ہاتھوں نے مسلمہ قذاب پر وار کیا اور اس کو ٹھک آنے لگایا کتنے پہلا نام حضرت وحشی کا ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت حمزہ کا واقعہ پڑا ہے نا اگر یاد ہو جائے تو سمجھ جاؤ پہلا نام ان کا ملا کتنے نام ملے چار پہلا نام جس ہاتھ کے ذریعے مسلمہ قذاب پر وار چلا حضرت وحشی کا چوتھا نام ہے حضرت امیر معاویہ کا کہو یہ بھی جھوٹ ہے سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں سوائے ان کے جو حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہیں یا لکھتے ہیں وہ سب سچ بولتے ہیں موسیقا